اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن دی جاتی ہے صرف دعوی نہیں کیا جاتا میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ہی آپ سے ایسے لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے ہیروز سے ملواتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے پاکستان کے لئے بہت سارے خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں بلکہ اپنے شعبہ میں بہت سارے ان کے خدمات ہوتی ہیں آج جشن ازادی کے حوالے سے میں بات کروں یا پاکستان کے ہسٹری کے بات کروں یا میں کسی اور حوالے سے کرہ دنے کی بھی بات کروں تو میرے پاس ایک بہت بڑا نام وجود ہے آپ سے بلوانے کے لئے دیکھئے سوچنے کے لئے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے اور الفاظوں کو تحریر کرنے کے لئے کلم کی ضرورت ہوتی ہے اور کلم کے ساتھ جس انسان کو کھیلنا آ جاتا ہے اپنے حیالات کو ڈالنا آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جوید اقبال جی ناظرین میرے ساتھ پرائیڈر پرفارمس جو کہ صدارتی وارڈ جاتا ہے جوید اقبال صاحب موجود ہے جو کہ پاکستان کی میرے معلومات کے مطابق کارٹونسٹ ہیں رائٹر ہیں اور کولمسٹ ہیں ان کے بہت سارے تعریف ہیں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اوپر اعلی خدمات کے اوپر ان کو بہت سارے وارڈ سے نوازہ ہے بوینجا سال سے وہ کارٹونز لکھ رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آرہے ہیں الفاظوں کو لوگ بھول کے ان کی تحریروں کو بھول کے ان کے کارٹونز کے ذریعے لوگوں نے مارشلہ کے دور میں بھی ان کے پیغام کو دیکھا جانا میں کوشش کروں گا آج کے اس سفر میں خوابوں سے تبیر تک کہ ان سے ان کا سفر جاننے کی کہ یہ سفر بوینجا سال پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج بھی وہ ویسے ہی یعنی کہ اسی الیجیٹیکلی ایکٹویٹی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ ناظرین ملتے ہیں ہم خوابوں سے تبیر تک کہ اس سفر میں جوید اکبال صاحب سے جی ویلکم ٹو مای شو خوابوں سے تبیر تک کہ اس سفر میں جوید اکبال صاحب آپ کو خوش آمدید جوید بھائی ٹونٹی ٹو تھاؤنڈ کارٹونز لکھ کے آپ نے نہ صرف بہت بڑا ایسا ریکرڈ بنا لیا ہے جو کہ میرا پیچھے آنے والوں کے لیے بہت سارے پرابلمز بھی ہو گئی ان کے لیے لیکن نہ صرف یہ ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اور میلے لیے اسپیشلی آپ میرے استادوں میں سے بھی ہیں اور میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بچپن سے ہم جن کے کارٹونز دیکھا کرتے تھے وہ سمجھنے کی کوشش میں کرتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ایکسپریس کرنا شاید کو کون سا فن ہے تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ خوابوں کا سفر سٹارٹ کیسے ہوتا ہے یہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا اور یہ کارٹون یہ کوئی ہوں نہیں یہ سکل نہیں تھا پہلے جس کو آپ نے سکل کی شیپ دے دی ہے پلیز اچھا میں کئی انٹرویوز میں یہ بات کر چکا ہوں شاید لوگوں کو ریپیٹ لگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جس کو پیدا کیا ہے وہ اس کی ڈیسٹینی بھی ساتھ لکھتی ہے نو ڈوٹ اور بندہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کمال کیا یہ کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو راستہ منتخب کی ہے اللہ تعالی نے میں نے اس راستے پہ اتنی کمیٹمنٹ اور پیشن کے ساتھ کام کیا ہے کہ جیسے میں پہلے دن فیفٹی ٹوئیئرز بیک جس پیشن کے ساتھ کام کرتا تھا آج بھی میرا پیشن وہی ہے کہ جب وہ کارٹون جب چھپ جاتا ہے چھپنے کے بعد میں اس کو گربو پرنٹنگ صحیح ہوئی ہے میں صحیح جگہ لگا ہے تو میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں میں خود ایڈمائر کرتا ہوں تو پھر میرا جو دین آنا برائٹ ہو جاتا ہے تو میں سارے دن میں کوئی بیس پچیس منٹ کام کرتا ہوں اس کے پیچھے شاید کئی گھنٹیں ہوں لیکن جو پروڈکشن ہے وہ اس میں اور یہ الحمدلللہ لوگوں کے مسائل حکومت کے پولسی میکر کے سامنے لانے میں میری تھوڑی سی جو ہمبل سی کنٹریبیوشن ہے وہ میں ہر روز کرتا ہوں جو وید بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیے یہ آپ نے سیکھا تھا فن کہیں سے یہ جو فان ہے نا یہ گاڈ گفٹیٹ تھا یہ گاڈ گفٹیٹ ہوتا ہے جو ٹیلنٹ ہے جو ہنر ہوتا ہے نا وہ اللہ میاں نے ہر ایک کو نہیں دیا ہوتا کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں نا یونیورسٹیوں میں سے بحج نکلتا ہے ایک ہزار انجینئر نکلا ہے ایک ہزار ڈاکٹر نکلا ہے ایک ہزار فلاں نکلا ہے فلاں نکلا ہے تو یہ جو کریئیٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ ممتخرب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے آئیس بندے بھی نہیں ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ one and only میں one and only نہیں ہوں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اس پرڈیسٹل پر کھڑا کر دیا ہمارے ملک میں بڑے اچھے کارٹونسٹ ہیں ابھی بھی جو انگریزی ہمارے ہاں جرنلزم پرنٹ میڈیا دو طرح کا ہوتا ہے ایک انگلیش اور ایک اردو انگلیش جو ہے ان کو بڑی فریڈم ہوتی ہے کیوں ان کو جو پولیسی میکرز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہوتا ہے کتنے لوگ ہونے پڑتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اردو اخبار جو ہے جس طرح کہ میرا اخبار تھا جنگ جو ہے اس کی سرکولیشن اگر 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 سارے ایڈیشنوں میں جب میرا کارٹون چھپتا تھا تو دس لاکھ اخبار میں چھپتا تھا کارٹون فرنٹ پیج پہ دس لاکھ کو اگر ایک ایوریج پہ دس بندے دیکھیں تو ایک کروڑ ہو جاتا تھا تو اس امپیکٹ کے ساتھ جو ہے میری کنٹریبیوشن جو ہے الحمدللہ اس نے مجھے بجائے کہ میرے میں غرور آتا یا میں سوچتا کہ میرے میں اتنی طاقت ہے میں اور ہمبل ہو گیا میں نے کہا میرے کلم سے کسی ادارے کو کسی شخصیت کو نقصام نہ پہنچے اس لئے میرے کارٹون جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوزیٹیو کارٹون تو ہوتی نہیں کارٹون کا تو مقصد ہوتا ہے زیادہ اس پر کرٹی سائز کیا ہوتا ہے آپ کو دپارٹمنٹ کو اس میں میں بتاؤں گا جس میں تھوڑی سی تزہیک ہو جس طرح کہ ہمارے ہاں آج کل سائیکی ہے جتنی آپ نیگٹیو بات کریں گے اتنی زیادہ پھیلے گی اور جتنا آپ شور مچائیں گے اتنے لوگ آپ کو سنیں گے لیکن میں نے ایک خاص سٹائل بنایا تھا کہ میں نے جس کا کارٹون بنانا ہے وہ بھی انجوائے کریں دیکھ کے اس کے چہرے پر سمائل آئے اور جب سمائل آئے گی اور وہ انوال ہو جائے گا اس مقصد میں جس کے تحت میں نے وہ کارٹون بنایا ظاہرہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہوگا کسی وزارت کا ہوگا کوئی پولیٹیشن بھی ہو سکتا ہے کوئی بزنس میں ان میں کوئی اور جو ہے کوئی شعبہ جو ہے میں نے 52 ڈیئرز میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ٹچ نہ کیا وہ ایکسپٹ دو سیکس اور ریلیجن یہ دو چیزیں جو ہیں وہ تو ہمارے کنٹری میں ویسے بھی اس کی پرمیشن اتنی ازاد آنا نہیں ہے جب ازاد بھی تھی تو وہ بھی اپنا کبھی اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جویت اقبال صاحب یہ بتائیے کہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ ایک سکل نہیں تھا آپ نے خود بتایا کہ یہ گوڈ گفٹڈ تھا تو یہ بچپن سوال آپ کا اچھا ہے یہ گوڈ گفٹڈ تھی اب مجھ میں سکل آگیا اس میں یہ ہے کہ ہر روز آپ کو آمد نہیں ہوتی کئی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کریشن امریکم کی دین ہے تو اس میں یہ ہے کہ سپوز کسی وقت نہیں بھی آتا کارٹروم تو پھر وہ ہمارے سٹاک بجلی پانی آگ ہوا واسطہ پولس یہ جو چیز ہیں تو ان کو اور جو چیزیں آمد کے سمرے میں آتی ہیں وہ تو پھر کلاسک ہو جائیں میں سمجھوں کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ کے اندر سے جو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو پرس کر کے اپنے فن کے ذریعے اس کو آگے لائے اچھا اب دیکھیں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور یورپ کا کیا فرق ہے فرق ہے اس میں آپ گھر بیٹھ کے جن چیزوں کے پیچھے ہم یہاں پہ پھاوے ہو جاتے ہیں رشوتیں دیتے ہیں چکر لگاتے ہیں حتیٰ کہ آپ ضلیل ہوتے ہیں دفتروں میں وہ آن لائن ایک بٹن پہ ان کو سالی چیزیں مل جائیں ہمارے ہاں اس کا ویسے تو ہر چیز کا اولٹ ہے اس چیز میں ہے کہ اگر آپ نے نلکے کا کنیکشن لینا ہے بجلی کا میٹر لگوانا ہے ان چیزوں میں حکومت نے ہمیں مصروف رکھا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں انہوں نے ارجاع دیا کوئی یہ سوچے نہ کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس میں میرا بڑا فائدہ ہے کہ یہ جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ میرے لئے پھر آئیڈیاز بن جاتے ہیں میں ان کو پھر انٹریسٹنگ طریقے سے پیش کرتے ہیں تھوڑا سا کیری کےچرز بنا کے فنی ڈرائنگ کر کے تاکہ لوگ متوجہ ہوں تو وہ میرا کام بھی بن جاتا ہے اور لوگوں کا بھی کیونکہ وہ مسئلے جو ہیں نا اب یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں پرنٹ میڈیا کے اروج کے دور کی اب جو سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا وہ اس لحاظ سے میں ابھی اس کو کبر نہیں کروں گا تو سر اس میں اب جیسے ایک ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ کام تھوڑا سا کم ہو جائے گا کہ بڑھے گا زیادہ نہیں اس میں یہ ہے کہ اب میرا کارٹون جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ تو جاتا ہے جنہوں نے نیوز پیپر کی شیئر میں سارا نیوز پیپر انٹرنیٹ پہ ہے تو اس میں ظاہر ہے میرا کارٹون لیکن یہ ہے کہ اگر سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یار یوٹیوب کا چینل بناو تو اس میں مجھے بھی خیال آتا ہے کہ ہاں یار یہ بنانا چاہیے لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ محنت بڑی کرنی پڑتی ہے تو اس ملک میں کمپیٹیشن آنا ہو تو اس میں وہ مذہب ہی نہیں آتا تو اب دیکھیں نا کہ ایک خاتون جو ہے اس کی تصویر یا فوٹو یا فلم ایسے کر کے اس نے بنان نیچے کیے تو اس کے فالورز پتا کتنے ہوں گے ایک لاکھ ملینز میں ہوں گے تو اگر میرے جیسا یا کوئی اور شریف آدمی کوئی کام کی بات کرے تو کتنے ہوں گے اللہ اس کے وہ جالی نہ لے پیسے دے کے تو پر بڑھائے نہ مجھے فیس بک میرا فیس بک پیج بھی ہے اور افیشل پیج بھی ہے لیکن جوید اکبال صاحب بات پتا ہے کہ آپ نے جیسے بھی تھوڑا سی اگزیمپل دی ہے اصل میں آپ کریٹیو لوگ ہیں آپ ٹیچر ہے اس قوم کی میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا احسان ہے اور جو نیو کمر آنے والوں پر آپ جیسے کریٹیو لوگ ان سے قومیں بنتی ہیں اور جس طرف آپ کا اشارت تھا اوریانیت کی طرف جس طرح کے فالورز اور ریویوز کی بات کر رہے تھے وہ چیزیں سم ٹائم کے لئے ہوتی ہیں اور آپ جسے جو لوگ ہوتی ہیں وہ پاکستان نہ سے دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جنرل ٹرینڈ کی بات کی تھی اور اس کا نیگٹیو پہلو جو ہے سوشل میڈیا کا صرف یہ ہی ہے لیکن آج ہی بلکہ کہ میں اپنے وزیر ہیں جو اطلاعات کے فادشاہ وطریق کیا پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا بڑی پریکٹیکل بات کیا انہوں نے کہ یہ جو میڈیا پہ جو خلاف باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف یہ جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کون سی بار چل رہی ہے جنریشن جو بھی ہے تو اس میں ہمیں بڑا متاعت ہونا پڑے گا ہمیں بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں کرنی چاہیے اس پر بات کرتے ہم انشاءاللہ ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور شخصیت جو اکبال صاحب موجود ہیں جو بہت فیمس کارٹونسٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں ورلڈ ریکارڈسٹ ہے تو اس وقت ہم لیں گے ایک شارٹ سا بریک میرا کام جو ہے بڑا سیریس ہوتا ہے عام عوام جو کسی بھی کوئی بھی حکومت ہے تو عوام تو وہ ہوتی ہے جس کا روزی کا مسئلہ اب کسنا تو اس عوام تو اب مہنگائی جو ہے اس طفح جو ہے بہت زیادہ ویسے یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہیں جو اکبال صاحب جو اکبال صاحب خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں ایشن ٹری ٹی وی کے گیسٹ ہیں جو اکبال صاحب یہ بتائیے گا ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ کارٹونس نوٹ ایزی جوب اس میں ایزی اس لئے کہ آپ ففٹی ٹوئیئرز تو آپ حساب لگا ہے نا ہر روز تقریبا ایک کارٹون ہوتا ہے پھر میں ویکلیز میں تھا منتھلیز میں بھی کام کرتا تھا اور جوانی جب تھی جوانی تھی کیا مفضل جب آتش جوان تھا تو میری سپیڈ اور میری جو ہے نا بہت زیادہ تھی وہ کام کرنے کی رفتار جو ہے اب تو جن جو عمر کا ہوتا ہے نا اور کونٹیٹی کی بجائے کونٹیٹی کی طرف آ جاتا ہے بندہ بلکہ شاید ہو سکتا ہے بائیس ہزار سے بھی زیادہ ہوں مطاعت اندازہ تھا میرا تو اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ کئی ہمارے جو شاعر ہیں وہ ان کی ہو سکتا ہے کافی ان کی کام جو ہے مقبول ہو وہ چار پانچ غزل یا ان کے شاعری کے ہوتی ہیں وہ ہی جا کے ساری دنیا میں لوگ ان کو ریپیٹ کرتے ہیں تو میں تو ہر روز تخلیق کرتا ہوں ہر روز ایک نئے چیزیں ہیں تو سر یہ انسپریشن کہاں سے آتی ہے اصل میں یہ چیز میں جانا چاہتا ہے یہ بڑے امپورٹڈ ہے آپ کی کام کے لیے کوئی بھی حکومت آئے تو عوام تو وہ ہوتی ہے جس کا روزی کا مسئلہ اب کسنا تو اسی عوام کا ہوتا ہے تو اب مہنگائی جو ہے اس طفح بہت زیادہ ویسے یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہیں یہ کوورڈ نے ڈیڑھ سال میں دنیا کو چینج کر دیا بلکل تو بس یہ مسئلہ مسائل جو ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں میں مرکہ گیا ہوں دو تین دفعہ تو وہاں پہ پاکستانی پبلکیشنز تھی انہوں نے افر کی جی کارٹون بنایا ہمارے لئے تو میں آپ یقین مانے یہ نائن الیون سے پہلے کی بات نائن الیون کے بعد امریکہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا اور کووڈ کے بعد کافی اور بھی اور ٹرم کے بعد بہت چینج ہو گیا تو میں بیٹھا رہا سوچا کوئی کارٹون ہی نہ آیا میں نے کہا یہ ہم پہ سسٹم ہیں یہ نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو ٹرین رک جائے گی تو پانی کھڑا ہو جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو میں نے کہا یار پاکستانی ٹھیک ہے وہاں پہ ہر روز مجھے اُلٹ ہزاپ ہوتا ہے کہ کس مسئلے کو چھوڑوں کس کو پکڑوں تو ٹائمنگ اس ویری امپورٹن کیوں میرا جو کارٹون ہے آج کل آج کل کی میں بات کر رہا ہوں میں نے سات بجے تک کارٹون دینا ہوتا ہے میں ابھی ای میل کر چکا ہوں اس نے چھپ کے آنا نہ ہو یا دس بجے جب دفتر کھلیں گے یا لوگ اخبار کو دیکھیں گے اس ترمیان میں اتنی زیادہ چینجز ہو چکی ہوں گے آپ کو بتا ہے سیکنڈ ٹو سیکنڈ ایرار تو آئی ہیف ٹو بی فریش تو اس میں جو ہے نا یہ میری تھوڑی سی آج کل مزہ آتا ہے مجھے کرنے میں کہ میں ایسی چیز بنا ہوں جو کہ سوشل میڈیا میں نہ آئی ہو صبح وہ لوگوں کو فریش لیں اچھا بڑا ایمپورٹنڈ ایک کوسٹن ہے میرے مائنڈ میں جوید صاحب آپ نے بڑے ادوار دیکھی ہیں یعنی کہ فیفٹی ٹو ایئرز ایک بچہ جوان ہو کے بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھنجا سال میں پاکستان میں بہت ساری چینجنگ آئی پولٹیکلی بھی آئی سیاسی بھی مارشی طور بھی مارشلہ کا دور جو بڑا ٹف تھا صحافت کے لیے اسپیشلی آپ کے اس پروفیشن کے لیے آپ نے تب کیسے فیس کیا تھا مارشلہ میں اس سارے چیزوں کو آپ تب بھی لکھتے تھے کارٹون ملاتے تھے اور ایسے ایسے کارٹون بنائے ہیں اور ہمارے جو جنرلز وغیرہ تھے وہ تو نراز ہوں گے آپ سے بڑا میں بتاتا ہوں یہ میں نوائی وقت میں تھا ایٹی ون سے پہلے تو نوائی وقت جو اخبار ہے وہ نظریاتی اخبار پاکستان کی اور رسپیکٹڈ اوورال ساری دنیا میں دنیا میں ایک اپوزیشن کی یا ایک پرو پاکستان جو ہے ان کا ایک سٹانس ہے اس کی ایک اکاسی کرتا ہے ہاں ہلکا تھا خاص لوگ اور اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا تو میں نوائی وقت میں تھا جس وقت یہ مارشلہ لگایا تو اس میں آدھی ادھی اخبار خالی ہوتی تھی لیکن میں یہ داد دوں گا نظامی صاحب کو مجید نظامی صاحب کو اللہ ان کو خریب رحمت کرے آمین کہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ بھئی اس میں بندے نے جو کام کیا ہے اس میں اس کی کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں یا کسی کی کہنے پر نہیں بناتا یہ اس کی ایک اپنی سوچ ہے اور پرو پاکستانی سوچ اور ہمارے جیسی ہیں نکوز ہی واز یعنی کہ پروفیشنل تو وہ یہ ہے کہ وہ جب کارٹون چھپتا تھا تو وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے سٹینڈ کرتے تھے ساتھ میں پندرہ منٹ کے لئے جاتا تھا یادے گھنٹے کے لئے نوائے وقت کے دفتر میں کارٹون وہیں شوائب صاحب کے کمرے میں بیٹھ کے بنانا اور نظامی صاحب کو دکھانا اور سائن کرنا تو پھر میں فارغ ہوتا تھا تو اس میں وہ میں کئی دفعہ میں کمرے میں انٹر ہوا ہوں تو وہ پتا چلتا تھا کہ وہ آرگو کروئی نہیں ان کے ساتھ یہ اوپر کوئی ہلکا ہوتا ہے ظاہر مارشل اللہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے کوئی کال آتی تھی جیسے آج کل بھی ہمارے کیونکہ میں یہ کہتا تھا کبھی اگر نظامی صاحب نے یہ کہا کہ یہ سوچ میں ذرا پڑھے ہیں تو میں کہتا تھا سر اس میں ملت کے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں ہے تو وہ اگر اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے کبھی بیچ میں سم چیننگ وغیرہ کچھ اگر اس کی اضافہ کر دیتا تھا اور ان کی سنس اف یومر ای مس سے بہت اچھی تھی کہ مجھے کبھی بھی ناغوارگ نہیں گزریا کہ جو انہوں نے اضافہ کیا یہ صرف ان کو میں نے پریولیج دی ہوئی تھی اگر میں نہیں کرتا نہ کسی کی کہنے پہ نہ کچھ ایک دفع بس بنا دیا تو بنا دیا تو وہ جو ہے نا ان سمانے میں زیا الحق صاحب کے میں نے ایک میں چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں کر سکتا جی جی شور اصل میں یہ پروگرم ہی آپ کا ایک گورنر تھے یہ مجھے اپی نام یاد آ جائے گا اور ایک جسٹس نسرت ہوتے تھے یہ دونوں ہمارے میری فیملی نے میرے انلاس کی فیملی کے دوست ہیں تو ایک دن مجھے ان کا فون ہے یا جوے تم یہ کیا گوڑی گوڑی کارٹن بناتے ہو جائے بلکل تمہیں اگزیجریٹ نہیں کرتے تو ابزار ہے میرے انہوں نے دکھتی رکھا تو میں نے صبح نہ اپنا سارا جس طرح ویسٹرن نہیں کارٹن بناتے تھے پوری طرح اگزیجریٹن پھر بھی لوگ پہچانتے ہیں تو میں نے زیولک صاحب کا کارٹن بنایا تو ان دونوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا خدا کا نام لو میں کہے میں اسی لیے نہیں کرتا لیکن اب آپ نے مجھے اگر کوئی بات ہوئی تو آپ نے میری سائیڈ لینی ہے اچھا وہ بن گئے جو نسر صاحب ہے چیف الیکشن کمیشن انہوں نے ریفرینڈم کریا ریفرینڈم جو تھا زیول حق صاحب کا ریفرینڈم بہت مشہور میں نے اس پر کارٹن بنایا ریفرینڈم ڈراما سٹیج کے وقت چھپ گیا بڑی بات ہی وہ یہ جنگ میں تھا مجھے نوائی وقت کی عادت پڑی ہوئی تھی تو چلا گیا میں جنگ میں کارٹن بنایا مجھے میرا خیال تھا کہ نفسر صاحب مجھے بھی جانتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے میرے سے بات کی تھی یہ کارٹن بنایا تھا وہ دوسرے دن پیشی ہوئی میں شکیل صاحب اور شورش ملک صاحب ہوتے تو اچھا میں بڑے حرام سے گیا میں نے کہا جانتے ہیں مجھے لیکن جو ہی وہاں تین کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک عدالت لگی ہوئی تھی تین ادھر بیٹھے تھے بندے تین ادھر سامنے تین کرسیاں ایک دم دروازہ کھلا نسر صاحب انٹر ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے آتا ہی انہوں نے بیٹھتی کہا میرے طرف اشارہ کر کے کہ اس کو چھ مہنے کے لئے اچھا اب دیکھیں اگر میں ان کو نہ جانتا ہوتا میں نے چیک اور بات تھی جانتے ہیں ایک دام یہ جو مجھے شوق لگا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بند ہے اس کے پیچھے کیا کرتا ہے پھر انہوں نے ایڈیٹر کو کہا آپ اس کو کتنے ہزار دیتے ہیں لوگوں کی پکڑیاں اچھانے کے پھر اس کے بعد میں ابھی حقہ بکا ہوں آپ شوق میں تھے اس سے بزارے تھے یہ ہوا کیا میرے ساتھ تو انہوں نے میرے سامنے ایک بڑا سا جو میرا کارٹن چھپا تھا اس کی بڑی سی فوٹو کاپی رکھ دیا بتاؤ یہ کون کون ہے اچھا وہ ریفرینڈم ڈراما سٹیج کا ایک میں نے آدھا حال پورا بھرا ہوا تھا لوگوں سے اور ایک آدھی خالی کرسیاں تھی یہ کہا میں نے کہا جی جتنی ڈیٹیل میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اتنی ڈیٹیل میں تو میں نے سوچ کے بنایا ہی نہیں ہے وہ جناب پھر وہ اس کے بعد وہ ان کے مجھے جاگ نکل رہی تھے وہ بات میں مجھے پتا چلا کہ زیاالحق صاحب نے ان کو کہا تھا کیونکہ بڑے سینسٹیف تھے وہ ریفرینڈن ڈراما کے اوپر ریفرینڈن کے اوپر دراما تو میں نے لکھا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا ان کو بھلاو اور ان کو ٹھیک کرو اب زیاالحق صاحب کا یہ کہنا کہ ٹھیک کریں پھر ایک دن کیا ہوا کہ میرے ٹی وی پہ آپ کو شاید یادو میں سامنے آکے کارٹون بناتا تھا جی جی تو میں پنڈی جاتا تھا پندرہ سولہ ریکارڈ کروا کے پروگرام آ جاتا تھا ایک دن ایک پروگرام میں میں لگا ہوا ہوں کہ جہاز میں اسے دعا نکل رہا ہے اس کی کھڑکیوں میں اسے مجھے نہیں پتا تھا اسی وقت جہاز ایک اغواہ ہو کے نا تو لاہور ائرپورٹ پہ کھڑا تھا زیاالحق صاحب وہ دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ تو خبروں میں جہاں تو بڑا ایشو بن گیا آپ کے لئے نہیں وہ جب انہوں نے کہا کہ یہ یہ نونسنس ہے میرا وہ کارٹون بن رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا سیگریٹ پیتے ہیں یا کیا ہے اس سنس میں تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ سٹاپ اس وہ پروگرام جو نا وہ پروگرام بند ہو گیا تو زیاالحق صاحب ان ساری باتوں کے باوجود میں یہ کہتا تھا کہ انہوں نے ایک نہ ایک ونڈو ضرور کھولی ہوئی تھی آرٹ اور کلچر کے لحاظ اور وہ جو ہے وہ یعنی مجھے پرسنلی اس طرح ایک دفعہ میں نے اے پی این ایس کا بیسٹ کارٹونسٹ ایوارڈ تھا کراچی میں میں ان سے لے رہا تھا تو ان کی جو آنکھوں کو میں فیس نہیں کر سکا حالانکہ میں نے بڑے کارٹون ان کے بنائے تو ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ مجھے وہ ریڑ کی ہڈی میں جیسے سنسنی نہیں دوڑتی تھی تو یعنی ایوارڈ لیتے ہوئے آپ ہارڈلی تیس سیکنڈ تک ہی آپ ہوتے ہیں نا لیتے ہوئے تو آپ میں وہ تھا کہ میں نے تو یعنی کہ اس طرح سے کیا کچھ نہیں وہ پتہ نہیں وہ اس سے پہلے تھا بات کا تھا اچھا پھر ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی جو بہو تھی نا وہ بہرین میں ہوتی تھی تو میرے بھی کوئی انلاس کی طرف سے کوئی جاننے والے تھے تو وہاں کسی نے کہا انکل آپ کا آج کارٹون بنا ہو یہ میں بتاؤں کہ کارٹون ڈسکس ہوا ہوتا تھا فرنٹ پیج پہ جنگ کا جنگ یہ ورڈ بھی بڑا جیپس ہے نا کارٹون تو ایک سنسے اللہ بندہ سمجھتے کہ کارٹون کسی اور سنس میں لے جاتے اس کو انکل آپ کا آج بھی کارٹون تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ان کو شاید پتا ہو کہ اس کا کوئی لنک ہے کوئی میسیج میں دوں گا تو پہنچ جائے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ میرے کارٹون میں سے جو بال ہوتے ہیں وہ اندرہ کم بنایا کریں تو میں نے پھر آئندہ سے پھر کم بنایا کریں احتیاط کی اور پھر یہ ہے کہ وہ ہمبل تھے بڑے اور انہوں نے بڑے شکار کی ہیں اندرہ وہ سب لوگوں کو بلا لیتے تھے اور دروازہ کھولنا گاڑی کا اور ان کو چاہے اپنے ہاتھ سے پیش کرنے تو وہ بندہ پھر اس کے بعد ان کو کرٹیسائز کرتا ہے ان کی پرسنیلٹی کا کرزمہ تھا یہ تو بڑے بندے وہ بلا لیتے تھے ایک یا دو جو سمجھتے تھے میرے بہت خلاف ہیں میں بچ گیا لیکن سر اس مشکل خلاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور زیادہ دی آپ کو اسی ادارے کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے سرطرے پاکستان کی طرف سے پرائیڈ اپ پرفارمس دیا گیا جو کہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے اس کے اوپر ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک شارٹ سا بڑیگ لیتے ہیں ناظرین ہم ملتے ہیں آفٹر دی شارٹ بڑیگ جی سر جیسا کہ میں نے اپنی انٹروڈیکشن میں بتایا تھا بہت ہی عزاز کی بات ہے چودہ اگست کے حوالے سے ہم اس سٹار کے ساتھ موجود ہیں جس کے اپنے ملک پاکستان کے لئے بہت ساری خدمات ہیں جی جوید اکبال صاحب ابھی میں بات کر رہا تھا آپ کی خدمات کے اوپر حکومت پاکستان نے جب آپ کو پرائیڈ اپ پرفارمس دیا جو ایک بہت بڑی بات ہے عزاز کی تو ہاو دو یو فیل سر یہ بائی دعوی مجھے نائنٹی ٹو میں مل گیا تھا نائنٹی ٹو میں مل گیا تھا اس وقت آپ کی اس وقت میری پچیس سال کی خدمات تھی خدمات تھی اور جو مجھے جو ایک دو فون آئے تھا اس حکومت کے انہوں نے کہا جاوید کہ یہ تمہیں بالکل میرٹ پر ملے کوئی اگر تمہیں کہے نا کہ کسی کی سفارش تھی تو بالکل تم نہ کہنا کیوں کہ آپ پرائیٹ اپ پرفارمس اس کے لئے لوگ بڑی تغداؤ کرتے ہیں سفارش لڑاتے ہیں کریبنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک آپ کو پتا پہلے سائٹیشن دینی پڑتے ہیں کہ آپ کیوں دیں آپ کو تو جب میں نے سائٹیشن دی تو اس وقت کے جو سیکرٹری انفرمیشن تھی میرے دوستے کہنے لگے یار کمال ہے تمہیں ابھی تک نہیں ملا اور تمہیں سمجھا مل گیا کیونکہ یہ جو تمہاری میں بھول گیا تو اس ترمیان میں کئی مہینیں گزر جاتے ہیں تو جب اخبار میں میری وائف کی کزن کا فون ہے بھائی آپ کا مبارک ہو آپ کا نام پرائیٹ اپ پرفارمنس میں آیا تو وہ جو اندر سے خوشی ہوتی ہے نا وہ اس کا کوئی جواب نہیں جیسے آپ کی بہت بڑی لٹری پاکستان میں تو سب سے بڑا اواد ہے آپ نے ملک کہا آپ تو انہوں نے تھوڑا سا بلکہ اس کا اہمیت اس طرح کام کرنے کی کوشش کی ہے جس صوبے سے آپ کے ہیں اس کا گوبرنن وہ الہدہ سے اواد ہیں لیکن اصل میں پرائیٹ اپ پرفارمنس وہ ایک ہی ہوتا ہے صوبائی بھی ہوگی ہیں صوبے لیول پر لیا جائے لیکن جو ہم نے لیا ہوا ایک دن اس کی رہرسل ہوتی ہے یوانِ سہدر میں ہوتا ہے میرا بیٹا تھا میرا خالد چھوٹا ہی تھا بہت چھوٹا تو وہ امپریسد کہ ساری پاکستان کی قریم ہوتی ہے وہاں پہ اس کا ایک محول ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ واحد اوارڈ ہے جس کے ساتھ آپ کو کیش اوارڈ بھی ملتا ہے باقی اس وقت مجھے پچاس ہزار ملے تھے نائنٹی ٹو میں جو جس کی ویلیو بہت زیادہ تھی اب شاید دس پنگرہ لاکھ ملتا ہے تو بارال یہ پیسہ تو جو ریسپیکٹ آپ کو ملتا ہے اس کی کروڑوں اور موک بھی تو کم ہے سر اس کے دیکھیں آپ کی سٹریٹ میں نے دیکھی ہے کہ آپ کے نیم سے منصوب کردے گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک ایسی 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 سٹیٹ کرنی چاہیئے آپ جیسے جو سٹارز ہیں جن کی خدمات ان کے نام سے واقعی ان کی گلیوں کی اوارڈ سٹریٹس نیم ہیں جیسے کہ میں نے یہاں دیکھا جہاں آپ کے رہائش ہیں تو آپ کی سٹریٹ آپ کے نیم سے ہے اور اس کے آگے آپ کا پروفیشن میں لکھا ہے تو یہ پہچان ہے آپ کی سیونٹی فور میں میں ہمبرگ گیا جرمنی تو ظاہر ہے بیچلر تھا میں جو خواتین گزرے یا ان سے میں بات کروں جب میرا نام بولتا تھا تو اکبال سٹراسے اکبال سٹراسے تو میں نے بعد میں کسی سے پوچھا سٹراسے کیا ہوتی تو انہوں نے کہا سٹریٹ کہ وہ کہتی تھی کہ اکبال سٹراسے کی میرا نام کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے ہیں تو سیونٹی فور میں کہ میرے دل میں کوئی شاید اندر سے خواش ابری ہو کہ ایک آش میری بھی تو ایک تو ایک تو میں بلیسٹ کہ میں جو بھی خواش میں نے آئیت تک کیا وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کیا کیوں میں اللہ کو بھی مشکل میں نہیں ڈام کا میں بڑا سوچ سمجھ کے خواش کا اظہار کرتا ہوں کہ جو ہر لحاظ سے پوری ہونے والی ہو تو شاید تو نائن ڈو تھوزن فور میں یہ جب مجھے ملی تو یہ اس کا بڑا بقاعدہ پروسس ہوتا ہے یہ آپ کے میوسپیلٹی کے جتنے اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہ پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد پندرہ پندرہ دن کے لیے وہ اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں کہ یہ جو ہے سٹریٹ یہ بغیر نام کے ہے ہم اس بندے کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں کوئی اطراز کوئی کرنا چاہے تو بتائیں تو اس وقت میں نے ایک دم میں نے سوچا کہ آج میرا انتہان ہے کہ میں نے جتانا تو نہیں چاہیے میرا کام ہے یہ تو کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی عزت دی کسی نے اطراز نہیں کیا اور جب وہ سٹریٹ کا ڈیزائن لے کے آئے نے الڈیے بن ہے انجینئر تھے کوئی تو انہوں نے لکھا ہوا تھا جاوید اقبال کارٹونیسٹ ٹریٹ تو میں نے کہا یار کارٹونیسٹ اچھا نہیں لگتا تو جاوید اقبال سٹریٹ کر دو تو انہوں نے کہا نے یار وہ کسی اور کھاتے میں چلی جائیں گے یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے اسے کارٹونیسٹ تو آپ رکھیں تو میں نے بھی کہا دیا ٹھیک اور جس وقت بورڈ لگا نا پھر لوگوں نے مبارکیں دینے شروع کر لی تو اس وقت سے جس دن سے سٹریٹ لگی ہے نا آئیم مور حمل کہ اللہ میاں نے یہ جو عزت ہے نا اس کی اب حفاظت میرا فرض ہے کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ کوئی گزرتے ہیں یہ نہ کہے یار یہ کس مندے کا نام لگا ہو جو اقبال سب دیکھیں کہ آپ نے بوینجا سال میں جو جو خدمات کی اس ملک کے لیے جو کچھ دیا اس کو اس کنٹری نے بھی تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے نا نہیں الحمدللہ مجھے آج آپ کی پہچان ہے ہر جگہ پہ چھوٹا سا واقع آپ کو بتاؤں میں سب سے زیادہ کنٹینٹڈ اور مطمن آرٹسٹ ہوں اس ملک میں اللہ تعالی نے اور اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا اچھا میں پنجاب کلب میں اچھا مجھے شاو کے اچھی گاڑی رکھنے کا تو اموما نئی گاڑی تو فوٹ نہیں ہوتی اچھی میں لیتا ہوں کو سیکنڈ رائن بھرا ستا ٹھیک ٹھیک ٹاک تو پجارو تھی میرے پاس میں وہاں کھڑی کی تو دو جنٹلمن ایک کو تو میں جانتا تھا بڑا بہت بڑے زمیں دار تھے تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر میں امریکہ میں ہوتا تو میرے پاس جہاز ہونا تھا۔ تو جو ساتھ والا بندہ تھا مجھے نہیں پتا کون تھے۔ یونگ مین ویری ویل آن سیڈ، بہت اچھا کیا تھا۔ بعد میں مجھے پتے چلا کہ وہ کوئی جنرل تھے، وہ سیول کپڑوں میں تھے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ میں جب سیونٹی فور میں میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تھا۔ اس وقت کینیڈا کی امیگریشن کھلی تھی اور ایرپورٹ پر ویزا لگتا تھا۔ میں اگر پاسپورٹ پھاڑ کے تو چلا جاتا وہاں۔ تو میں نے اس دن یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میرے ملک میں ہر دوسرا بندہ مجھے جانتا ہے۔ تو ادھر تو اس لحاظ سے میں نے اپنا ملک نہیں چھوڑا۔ اس میں ٹھیک ہے۔ مجھ نہیں چاہتے حالات اور واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ کام نہیں چھوڑا۔ اور اپنی جو ایک کمیٹمنٹ تھی وہ نہیں چھوڑی۔ اور حد تلوسہ کوشش کی کہ میں اپنے کام سے کسی کو بلیک میل نہ کروں۔ کسی سے مالی فائدہ نہ لوں۔ ہو سکتا ہے لے بھی لیا ہو۔ ایک دو لیکن میں نے عادت نہیں بنائی۔ کہ یہ حکومتوں نے وہ دیتے ہیں آپ کو۔ مارات وغیرہ۔ اچھا میں نے کبھی کسی چیز کیلئے جو ملی بھی ہے تو میں بھاگ دوڑ نہیں کی۔ پلیٹ میں رکھے اگر کوئی ملتا ہے تو وہ علم یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو کوئی چانس دیتا ہوں۔ اگر آپ پیچھے باگ دوڑ کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں آئی تک میں نے کی۔ اور الحمدللہ اس کا انام مجھے یہ ملا ہے کہ میں نے بھی بیٹی فیملی شارٹ فیملی ایک میرا بیٹا ہے۔ اور جو میری بیگم ہے۔ ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے وہ جو سامنے قائدی آزم کی تصویر لگی ہے نا۔ یہ ان لوگوں نے پاکستان بنایا۔ یہ انہوں نے 44 میں سیالکورٹ میں قائدی آزم کو بلایا تھا۔ تو ای بلانگ تو سیالکورٹ وہ بھی میری وائف بھی ادھر سے ہی ہے۔ تو اصل میں میں آپ کو بتاؤں جو کرپشن ہے نا۔ اس کا سرا جو ہے تو آپ کے گھر سے نکلتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے گھر سے نکلتا ہے۔ تو اس لئے میری جو وائف ہیں انہوں نے آج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آج تک نہیں کی۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں صبر شکر کے ساتھ ہم۔ تو ہم میری عادت ہے وہ میں اپنے بیٹروم میں کبھی کوئی رنگ نہیں کروایا کوئی نیا صوفہ نہیں لیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں اس چیز سے ہمیشہ مجھے نفرت ہے۔ آپ کا اپنا سٹائل ہے۔ آپ اپنے کمفٹ کے ساتھ رہیں۔ آپ کا جو کمفٹ زون ہے۔ کسی نے نہیں ملنا تو نہ ملنا۔ سر جوید اکبال صاحب، میں ورڈ یہ کہوں گا آپ کے لئے، کہ سر جوید اکبال صاحب، آپ کی بہت سارے خدمات ہیں۔ اور یہ سارے چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کیونکہ آپ تو خود اپنے آپ میں اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے۔ کہ ہم اس جیسے دو چار پروگرام اور بھی آپ کے ساتھ کریں، تو باتیں بہت ساری ختم نہ ہونے والی۔ نہیں نہیں آپ ضرور کریں۔ کیونکہ آپ کے پروگرام میں میں نے کھل کے بولا ہوں۔ نہیں تو بڑے ایک کنونشنل سے سوالات ہوتے ہیں۔ تینکیو بری مچ۔ آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں۔ سر چودہ اگست اور پھر کیم پاکستان اور چل رہے سارا سلسلہ جشن ازادی بھی ہے۔ آپ نئے آنے والوں کے لئے کیا پیغام دیں گے؟ اس موقع بڑا امپورٹنڈ ہے۔ ڈریکشن کے لئے۔ لوگوں کے پاس ڈریکشن نہیں ہے نیو کمرس کے پاس۔ میرا خیال ہے کہ جو ہماری آنے والی نئی نسل جو ہے۔ نئی نسل جو ہے۔ میں اس کے بارے میں بڑا پورا اعتماد ہوں۔ بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے ملکوں۔ صرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش کے کوئی ایسا لیڈر آج ہے کہ وہ فوکس ہوئے تھے۔ یوتھ نے۔ خان صاحب کو تو لائے تھے۔ خان صاحب جو کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ سامنے آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کاش آپ یہ جو یوتھ ہے ایک دفعہ انڈیا جا کے۔ چاہے ایک دن کے لئے چاہے۔ خلالت روا کیا دیکھے۔ وہ خود دیکھے۔ آپ یقین مانیں کہ میں اچھے دنوں میں گیا ہوں۔ سیونٹی نائن میں گیا تھا اور ایٹی وان میں گیا تھا۔ ایک انویزبل سی ایک تھریٹ ہم نے محسوس کی تھی کہ یہ ہے۔ اب تو خیرہ وہ بالکل ہی ننگے ہو گیا۔ اب تو جانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ کسی بھی مسلمان کا یا پاکستانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ نیشن کچھ اور بن گیا ہے۔ تو اب یہ اس ملک کو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اکیلی فوج جو ہے اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو وہ ہماری حفاظت پوری طرح کر سکتی ہے۔ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بیک اپ کے لئے پوری عوام کو یکس ہو کے کھڑا ہونا پڑے گیا۔ اور یہ وقت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤ کہ اس وقت ایک دشمن تو خیر سامنے آ گیا۔ انویزبل دشمن بہت ہے۔ اب انڈیا اکیلا نہیں ہے۔ اب اس کے بیچے امریکہ ہے اس کے بیچے اسرائیل ہے۔ اس کے پیچھے افغانستان ہے۔ اور شاید یورپی یونین آپ پتہ نہیں کس کس کا ہے۔ وہ تو اب ہماری۔ لیکن جوید اکبال صاحب جس ملک کا نام ہی لا الاللہ کے اوپر رکھا گیا ہو۔ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہمارا یقین ہے۔ نہیں لیکن اس کے لئے وہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو قائم رکھے گا یقیناً۔ تا ابت تک اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرح قائم رکھے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت ملک کے آنے اس کی۔ اس میں سب کچھ ہے۔ اب ہم نے اس کو کبھی حکومتوں کو یہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ صحیح طرح پلاننگ کر سکے۔ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تین سال دو سال گزار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ امید رکھیں ہم اچھے دنوں بھی اچھے دن آئیں گے۔ اور اس لئے اس ملک کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور یہ جو ہے میں اپنے یوت کو یہ ہی کہوں گا کہ پلیز سوشل میڈیا پہ آکے لوگوں سے متاثر نہ ہوں۔ اور ہر بات آنکھ کھول کے آگے بیان کر دیں۔ جب تب اس کی تصدیق نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ خدمت آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں تھوڑی بہت۔ اس کا موقع دیتا رہے اس ملک کے لئے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں دعا گوں جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جتنی اینجیٹک ہیں کہ فیٹی ٹو یعنی کی ائر کا جو سفر ہے۔ وہ پتہ نہیں چلا آج کی آپ ایسے ہی اینجیٹک ہیں۔ پوزیٹیو ہونے۔ میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ جمالے کبھال صاحب آپ کا میں شکریہ دا کروں گا۔ مشکور ہوں گا کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے۔ جبکہ کوویڈ کا دور دور چلا ہے۔ آپ یقین مانے شاہد صاحب۔ میں آپ کو جب دیکھتا تھا اتنی اتنی بڑی شخصیات کے ساتھ۔ تو مجھے کیا پتہ تھا میرا نام بھی آجے گا۔ شکریر ہے۔ شکریر ہے۔ ہمارے سپیشل ہمارے سپسیل ہماری شاہد ہیں۔ پاکستان لیڈنگ سٹیل کمپنی کے ساتھ مارڈ سٹیل۔ ماشر میں۔ خنج کے ساتھ موک 세ل کی دیا ہے کہ پاکستان کو مضبوط ہونے چاہیے پاکستان کے ساتھ مرتیب پاکستان کی بہت بڑی ستسان کا مختصہ بڑا ہے۔ نہیں تو ان کے ساتھ مکارے ہمارے سٹیل کے ساتھ مارڈ سٹیل۔ مضبوط ہوگی تو انہوں نے سپیشلی سر آپ کیلئے ایک گفت بھیجا ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ موڈل سٹیل کے کیس تھے بہت بہت شکریہ ہے سی تینکیو بری مچ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے آج خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں سر جوید اقبال صاحب ورلڈ فیموس کارٹونسٹ ہمارے ساتھ تھے بہت ساری باتیں رہ بھی گئی ہیں مجھے پتہ ان کی شخصیت کے اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اجاگر نہیں کر سکے امید کرتا ہوں ایک نئی اپیسوڈ میں میں ریکویسٹ کروں گا سر سے دوبارہ کہ ہمیں ٹائم دیں گے تو ہم ان کو دوبارہ بھی کور کریں گے اس پہ ہم جانیں گے ان کے بطور رائٹر اور مصنف کے طور پر جو ان کی چیزیں رہ گئی ہیں انس کو کور کریں گے انشاءاللہ اس سیر کے ساتھ آپ شاہد میاں کو بلیو ان پاکستان کے ساتھ چودہ اگست کے اس موقع کو پر اجازت دیجئے ملتے ہم نیکس اپیسوڈ میں ایک نئے سٹار کے ساتھ پاکستان زندہ بات اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کون سا خریدو مارڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے مارڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولنٹی ایشورنس لیب سے بات ہوتا ہے جہاں پر اس کی ملتوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعوی نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے مارڈل سٹیل مارڈل آف سٹرنگذ